بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین وعلى عنات اللہ على اعدائه مجمعین ہماری بحث مقدم واجب میں ہے اور مقدم واجب سے ہم نیکس ویک انشاءاللہ نکل جائیں گے آج بحث سمرہ میں ہے سمرے بحث کا معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر کسی چیز کا سمرہ معلوم نہ ہو تو آپ وہ چیز انجام نہیں دے سکتے کچھ چیزوں کے سمرے کے بارے میں مبالغہ کیا جاتا ہے کہ اس کا بڑا فائدہ ہے کچھ چیزوں کے خلاف بڑا پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ دونوں بہت زیادہ موزر ہیں یعنی ایک چیز جس کا فائدہ ہے اس کا یہ پروپگنڈا کے فائدہ نہیں ہے اسے چھوڑ دو وہ بھی موزر ہے ایک چیز اس کا فائدہ نہیں ہے اور اس کا کہا جائے اس کا بہت فائدہ ہے اور ہے تو یہی ہے نہیں ہے تو یہ اس کے علاوہ کوئی دنیا ہی نہیں ہے یہ بھی بات صحیح نہیں ہے علم اصول بطور کل آیا اس کا کوئی خاص سمرہ ہے یا سمرہ نہیں ہے یہ بھی بحث ہے پھر علم اصول کو جو اتنا زیادہ ہم نے وسعت دی ہے اس وسعت کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک بحث ہے اس کے بعد پھر ان آبہانس پہ ہر بحث پہ آجاتا ہے کہ ہم اثر مقدمہ واجب کی بحث کیوں کر رہے ہیں اس کا کوئی سمرہ ہمارے لئے عملی سمرہ ہے یا نہیں ہے اور سمرہ صرف عملی نہیں ہوتا علمی سمرہ بھی سمرہ ہوتا ہے یعنی آپ صرف یہ کہیں کہ اس سے مجھے پریکٹیکل کیا حاصل ہوگا عملی کیا سمرہ ہے عملی کوئی سمرہ نہ ہو فرض کریں تو یہ علمی سمرہ بھی کوئی کم سمرہ نہیں ہوتا ہے اور اس علمی سمرے سے بہت بڑا عملی سمرہ غیر مستقی مترتب ہو رہا ہوتا ہے مستقی میں کوئی عملی سمرہ نہیں ہے علمی سمرہ ہے ان علمی سمرہ کو جمع کریں تو آپ کی شخصیت میں بڑی عملی جو سمرات ہیں آپ کی زندگی میں وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے یہ بات یعنی علم کو ہمیشہ اس پہ نہ تولا جائے کہ میں اس علم سے مجھے عملی کیا فائدہ ہوگا علم خود عملی فائدہ ہے اگر کوئی علم حاصل ہو رہا ہے لیکن ہماری زندگی محدود ہے اور اس محدود زندگی کو ہم نے اس علمی ترقی کے بعد کیونکہ علمی کا ہر شعبہ بہت زیادہ ترقی کر گیا اس کے بعد اب ہمارے لئے ممکن نہیں ہے جو کزشتہ زمانے میں لوگ ہوا کرتے تھے جو ہر چیز کا علم رکھتے تھے جو طب کا بھی علم رکھتے تھے جو فیزکس کا بھی رکھتے تھے جو فقہ بھی رکھتے تھے جو تاریخ کا بھی رکھتے تھے سیرہ کا بھی رکھتے تھے سب کا علم ایک ہی شخص رکھتا تھا وہ زمانے میں ہو سکتا تھا جب علم اتنا وسط نہیں رکھتا تھا ابھی یہ بات ممکن نہیں ہے ہاں یہ بات ممکن ہے کہ آپ کو تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے کسی حد تک مختلف علوم کا آپ کو علم ہونا چاہیے اس مختلف علوم کا علم سے مراد پھر یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے مثلا اگر آپ سائنس کی ٹپ کی معلومات ابھی حاصل کرتے ہیں آپ کے لئے اس کا کیا عملی سمرہ کیا ہے بہت سے ان کا کوئی عملی سمرہ نہیں ہے میری کمر میں درد نہیں ہوا مجھے ستون فقرات کے بارے میں علم ہونے سے مجھے کوئی عملی فائدہ نہیں ہوگا میں ڈاکٹر بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی پریسکائب کر سکوں اور دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا لیکن اس کا علمی سمرہ بہت ہے کہ آپ کو ٹپ کے بارے میں معلوم ہو اس کا علمی سمرہ ہے یہ علمی سمرہ پھر آپ کو جا کے عملی سمرہ دے گا یہ اگر ہم اس بات کو اسٹیبلش کر سکے ہوں جہاں تک علوم دینیہ کی بات ہے کہ آیا علوم دینیہ میں کوئی سمرہ ہے یا نہیں ہے تو سارا سمرہ یہی ہے بالکل اگر دیکھیں تو کلی طور پر سارے سمرہ علوم دینیہ میں ہی ہیں باقی علوم میں کوئی سمرہ ہے یا نہیں وہاں بحث ہے یہاں بحث نہیں ہے یہ دینی تعالیم پڑھنے والے لوگ محدود لوگ ہیں یہ تنگ نظر ہیں فلان ہیں بھئی تم محدود ہو تم تنگ نظر ہو تمہاری نظر مادے تک منحصر ہے تم تنگ نظر ہو کہہ نا جو مادہ و ماورائے مادہ جو اس دنیا کو اور اس دنیا کے بعد کو ہیر آفٹر کو ان سب کو دیکھتا ہے وہ محدود نہیں ہے تم محدود ہو جو صرف تم نے اس دنیا کو اس وقت کو دیکھا ہوا ہے مادیات کو دیکھ رہے وہ محدود ہے الزام الٹا لگا دیتے ہیں اس میں شاید نہیں اس کے بعد ہم مثلاً صرف علم وصول پہ یا جائیں جی علم وصول کو بہت زیادہ پھیلا دیا گیا ہے اور بہت لمبی ابحاث اس میں آ گئی ہیں لمبی بیسے ہوں گی تو مسائل حل ہوں گے اگر ابحاث کو آپ پوری طرح انجام نہیں دیں گے تو وہ مسائل حل نہیں ہوں گے آپ جو انویسٹیز میں تھیسس لکھتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں چھوٹے سے موضوع کو لے کے ایک لڑکے کے کئی سال اس کے اوپر لگا دیتے ہیں لڑکا کے سال بھی لگ رہا ہوتا ہے پروفیسر بھی لگ رہا ہوتا ہے ملک کے وسائل بھی لگ رہے ہوتے ہیں سب کچھ لگ رہا ہوتا ہے اس کے اپنے خاندان کا پیسہ بھی لگ رہا ہوتا ہے وہ سب کر کے کیا کرنے آپ نے ایک نکتے کو اتنا کھول کے اس نکتے کو کھولنا چاہیے اس ایک کی نسبتی ہے کہ یہ ایک سے مرادی اس قسم کی محققین جو اپنی زندگی لگا رہے ہیں اس کو کھول رہے ہیں باقیوں کے اس سے کا اس تحقیق کا حاصل باقیوں کے کام آتا ہے سب کے کام یہ پوری تحقیق نہیں آتی ہے آپ جو دوسری ٹاپک پہ سیمیلر جس پہ آپ تحقیق کر رہے ہیں آپ کو اس سے اس چیز چاہیے آپ کہتے ہیں فلان کی تحقیق کا حاصل یہ ہے اس سے پھر بات لے کے آگے چلے جاتے ہیں اگر ہماری اس سمرے علم علم اصول میں ہم آ جاتے ہیں اس پہ جو ہم سمرے کی بات کرتے ہیں اور اس میں کہ یہ اتنا علم کو وسی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جتنا پھیل گیا ہے اگر میری اس میں دو قسم کی رائے ہیں دونوں کے مقابلے میں اگر آکے بات کریں جو لوگ کہتے ہیں بہت پھیل گیا ان کے لئے بھی جو لوگ کہتے ہیں نہیں اسے مزید پھیلنا چاہیے ان کے لئے بھی ہمارے پاس ابھی مزید بہت گنجائز موجود ہے کہ ہم علم اصول کے چھوٹے چھوٹے موضوعات پر آہ تھیسس لکھوائیں لڑکوں سے تحقیق کروائیں سٹوڈنٹس سے یہ نا یہ موڈل کیوں ہے انویسٹیز میں کے سٹوڈنٹس کیوں اس لئے کہ سٹوڈنٹس کے پاس ٹائم ہوتا ہے اتنا ٹائم پروفیسر کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ ایک نکتے کو لے کے اس پر ایک سال لگا رہے ہیں یہ پروفیسر کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے سٹوڈنٹ کے پاس یہ ٹائم ہے اس کا دماغ بھی فریش ہے تازہ ہے کہ سارے کام نہیں کرتے سارے جتنے تھیسس لکھے جا رہے ہوتے ہیں وہ تولید علم نہیں کر رہے ہوتے درمیان میں کچھ کر جاتے ہیں ان کچھ کے لیے ہی یہ باقی سارا احتمام ہو رہا ہوتا ہے اس کا فائدہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اتنی تھیسس لکھے گئے اس سے علمی دنیا میں کتنی ترقی آئی ہم کہتے ہیں اس سے اتنی ترقی آئی بس ٹھیک ہو گیا مقصود حاصل ہو گیا خود اس نے کچھ سیکھ لیا اس نے سیکھنا سیکھ لیا لکھنا سیکھ لیا سوچنا سیکھ لیا بہت ہو گیا اس سے تولید علم نہیں ہو رہا درمیان میں تولید علم ہوتا ہے اس کی ابھی ہمارے ہاں ضرورت ہے ہمارے ہاں ابھی یہ پائیان نامہ کہتے ہیں تھیسس کہتے ہیں اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے لیکن اس سٹیج پہ آکے نہیں ہوا ہے کہ ہم اس علم کو مزید ابھی اس عد دیں کیونکہ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس علیوں نے اتنا اس عد دیا ہوا ہے کہ ابھی طالبیل مہاں کہ اس کو مزید اس عد دیں اس میں ابھی وقت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سبجہ یہ جاتا ہے کہ کافی ابحاث جو ہیں بہت زیادہ اس میں بحث ہو گئی اس کو بہت بھیلا دیا گیا ہے نہیں ابھی بہت سے ابحاث ایسے ہیں جن کو بہت مزید اس میں موشکافیوں کی ضرورت ہے اس کو کھولنے کی ضرورت ہے اس پہ وقت لگانے کی ضرورت ہے فقہ میں آجائیں تو پھر تو اس سے بہت زیادہ فقہ میں ابھی جو جدید مسائل ہیں ان پہ بھی اور باقی مسائل پہ بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس پہ سالہ سال لگیں بچوں کے اور اس پہ وہ محنت کریں اس کو کھولے اور اس سے مزید نتائج کو حاصل کرے اب مسئلہ یہ ہے کہ میں کتنا میں اصولی نہیں ہوں یعنی میں نے اپنی ساری زندگی علم اصول کو نہیں دینا میں نے علم اصول کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا ہے میں اجتہاد کے لیے اب ہمارے جو ایک وہ پڑھایا دیا جاتا ہے ذہنوں کو وہ یہ ہے کہ اجتہاد کا مطلب ہے یا صفر یا سو یہ نا یا آپ مشتہید نہیں ہیں صفر یا آپ مشتہید ہیں تو پھر مشتہید تمام آیار ہیں یہ نا آپ پھر مرجع جہان تشیع ہوئے تو آپ مشتہید ہیں وإلا آپ کچھ بھی نہیں ہیں بھئی یہ صفر سے ساتھ تک بڑے مراحل ہیں بڑے مراتب ہیں مجھے وہ سو دکھا کہ اس سے کیوں مایوس کہا جاتا ہے کہ تم وہاں کیوں کہ نہیں پہنچ سکتے اولاں کس نے کہا کہ وہاں نہیں پہنچ سکتا یہ کس نے کہہ دیا کہ میں وہاں نہیں پہنچ سکتا خب جب میں شروع کروں گا یقیناً میں وہاں پہ فوراں وہاں نہیں پہنچوں گا جہاں بھی میں پہنچ رہاں وہاں میری حسنہ شکنی کے بجائے اور اس کے بجائے کہ بھئی آپ اجتہاد نہیں کر سکتا ہے اجتہاد آپ کا کام نہیں ہے آپ لوگ فلان ہیں آپ بہت سے دور ہیں آپ نے جا کے پریکٹیکل کام کرنا ہے فلان کرنا ہے کیا کیا کہہ کے آپ کو اس راستے سے روکا جاتا ہے جس راستے پہ آپ لوگ ابھی کتنے سال چلے ہوئے ہیں کتنے سال سے تعلیم ہوئے ہیں پندرہ سال بیس سال جس راستے پہ چلے ہوئے ہیں اس راستے سے آپ کو روک دیا جاتا ہے کہ یہ راستہ تمہارے لیے نہیں ہے کون سا راستہ ہے جس پہ ابھی آپ نے آج کام شروع کرنا ہے پندرہ سال بعد آپ کوئی بھی کام کریں کہ چلے وہ چھوٹا راستہ ہے اس پر چار پانچ سال لگتا ہے آپ کو وہ دکھا دیا جاتا ہے یہ تمہارے لیے اچھی پیبل ہے لیکن یہ تمہارے بس میں نہیں ہے میں نے اصول میں متخصص سے اصول الگ ہے جیسا ہم نے کہا نا تھیسس لکھیں اس میں ساپکا نہیں ہے سب نیالگ الگ ایک جپٹر اٹھا کے نکتے کو اٹھا کے اس پر ٹائم لگا کے اس کو واضح کر دینا ہے اس کے بعد اس نے آگے چلنا ہے سب نکتوں پر اس نے اسی طرح تھیسس تو لکھتے نہیں رہنا ساری زندگی اس نے بیٹھ کے یہ کام تو نہیں کرنا اس سے پھر باقیوں کی تحقیق سے جب آپ استفادہ کرتے ہیں آپ نے جب خود ایک انڈیف تحقیق کی ہوئی ہوتی آپ پتہ چل جاتا ہے اس کی تحقیق کیسی ہے اس میں وزن ہے یا نہیں ہے اس کا طریقہ صحیح ہے یا نہیں ہے اور وہ جو آپ ایک گھنٹے میں بیٹھ کے ایک مقالہ پڑھتے ہیں وہ آپ کو پورا بتا دیتا ہے کہ اس کا پورا سال کیسا ہے صحیح ہے صحیح نہیں ہے وہ کب ہوگا وہ تب ہوگا جب آپ اس پروسس سے گزریں گے آپ لوگ یہ جو جس نے بھی آپ کی ذہن میں ڈالا ہے کہ یہ اجتحاد یہ فلان یہ پتہ نہیں صاحب نظر ہونا یہ اصول میں رائے قائم کرنا یہ فلان یہ میرے بس کی بات ہے ہی نہیں عمومی طور پر اس کو ذہن سے نکالے یہ نہ یہ نہ فقط میرے بس میں ہے میں ابھی بھی زیرو پہ نہیں ہوں جو ابھی پندرہ سال آپ لوگ لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا میں ابھی بھی زیرو پہ نہیں ہوں ابھی میں دس پندرہ بیس تیس چالیس کہیں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جو مجھے کہا جانا ہے میں زیرو پہ ہوں یہ میں نہیں ہوں میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو چالیس پچاس پہ ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ ہوتا کیا ہے مجھے کچھ اس طرح کی چیز پڑھائی گئی ہے کچھ میرے ذہن میں اس طرح کی چیزیں ڈالی گئی ہیں اور جو اب کیا کہیں اس کو تعبیر کریں ہمیں یہ القا کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو خود ناکام لوگوں کی فیرس میں ہوتے ہیں جو خود کہیں بھی صفر پہ بھی نہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہ القا کر رہے ہوتے ہیں ہم کیونکہ جب مدارس میں آتے ہیں تو ہم کس سے پڑھتے ہیں وہ جو پندرہ سال بیس سال پڑھ کے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے ایون وہ ایک مسجد بھی نہیں سنبھال سکتا ہے اس کو کہتا ہے چلو تم سرحمیر تو پڑھا سکتے ہیں جاؤ بیٹھ کے سرحمیر پڑھاو وہ مقدمات پڑھانے کے لئے اس شخص کو ہاں لگا دیا جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی زندگی کی ساری ناکامیاں آپ کو سکھا دیتا ہے کوئی علم نہیں سکھاتا وہ ساری مایوسیاں جو ہے وہ تعلیل میں منتقل کر دیتا ہے وہاں سے شروع کریں یہاں تک آجائیں مجھ جیسے نالائقوں تک آجائیں کیونکہ میں نہیں کر سکا ہوں اور نہ کر سکنے کی وجوہات میں سے اکثر وجہ جو میں پہلے بتا رہا ہوں وہ ہے کیونکہ الگاہ ہی اس طرح ہوا ہے یہ جی پتہ نہیں مقاسب کتنی مشکل کتابیں سمجھ میں ہی نہیں آسکتی ہے جو مقاسب سمجھ میں نہیں آسکتی ہے تو پھر انسان کیا بن سکتا کچھ بھی واپس آجائے سمرے ہم کس کے سمرے کی بات کر رہے تھے مقاسب میں واجب کہ آیا کوئی سمرہ ہے یا سمرہ نہیں ہم کہتے ہیں اولاً سمرہ علمی عملی ہے یعنی اس پر بحث کرتے ہیں سمرہ علمی تو ہے نا ہم نے ابھی جو ابحاظ پڑھی ہیں ان ابحاظ کا علمی سمرہ تو ہے ایسا تو نہیں ہے ہم نے بھی اس میں سے کوشش یہ کیا ہے کہ اس میں سے ہم ایسے نکلیں جس کا ذہن جہاں کام کرتا ہے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے وہ وہ پڑھ سکے آگے خود سے جب وہ خود سے پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ جب تک یہاں خود سے کام نہیں کریں گے ادھر کچھ ہونے والی بات نہیں یہ وہ نہیں ہے جو آہ کلاس سے سارا مل گیا اور اتنا کافی ہو یہ اب وہ مرحلہ نہیں ہے مقدم واجب کا عملی سمرے کے لیے آہ کہا کہ ایک سمرہ یہ ہے کہ مقدم واجب کو ہمیں آہ جو آہ علم اصول ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ہمیں قبرائے استنبات فرآم کرتا ہے اس کا سمرہ یہی ہے نا کہ ہمیں قبرائے استنباتے آہ آہ وہ آہ فرآم کر دے آہ استنباتے حکم آہ شہر فرآی کے لیے قبرائے قیاس ہمیں فرآم اگر ہو جائیں تو پھر یہ سمرہ بھی ہے یہ مسئلہ اصولیہ بھی ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ الوضوع مقدمت للسلاح یہ ہمیں پتا ہے کہ وضوع مقدم ہے اس کے پر نماز نہیں ہو سکتی ہے خوف اس بحث نے کیا دیا ہمیں بحث مقدم واجب نے کل مقدمت واجبہ اس نے ہمیں یہ قبرہ دے دیا کہ ہر مقدمہ کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے ہمیں نتیجہ کیا ملا پس یہ وضوع واجب ہے یہ نا یہ سمرہ عملی ہو گیا نہیں ہوا تو سمرہ عملی ہو گیا ہمیں پتہ نہیں تھا یہ وضوع واجب ہے یا وضوع واجب نہیں ہے یہ مقدمہ واجب کی بحث پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بات پتا چل گئے کہ وضوع واجب ہے وضوع واجب ہے آپ وہ کہاں سے پتا چلا ہے ایک دفعہ آپ کو روایت سے پتا چلتا ہے دلیل سے پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ چیز واجب ہے یہ چیز واجب ہے وہاں سے ہمیں نہیں پتا چل گئے ہمیں یہ پتا ہے روایات نے ہمیں کہا یہ مقدمہ ہے آپ کو نماز سے پہلے یہ وضوع کرنا ہے یہ نا ہمیں اس بحث سے مقدم واجب سے پتا چلا کہ ہر مقدمہ جو ہے وہ واجب ہوتا ہے اس قبرہ کو جب ہم نے وضوع واجب ہے اس کو یہاں رکھا کہ ہر مقدمہ واجب ہے اس سے یہ کیا ہو گیا حضور واجب ہے نہیں حضور مقدمہ ہے اگر واجب ہے تو پھر تو وہ نتیجہ حاصل ہو گیا چوکرہ یہ ہے کہ حضور مقدمہ ہے کبرا یہ ہر مقدمہ واجب ہے حضور بھی کیا ہو گیا واجب سمرہ عملی ہو گیا جنہوں نے یہ سمرہ کی طور پر پیش کیا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ کون سا سمرہ ہو گیا اس میں کون سا سمرہ عملی ہوا بھی واجب ہے تو کرنا پڑے گا واجب نہیں ہے تو اختیار کریں نہ کریں مثلا میں کہوں کہ مسواق واجب ہے اگر مجھے کوئی تحقیق یہ ثابت کر دے مسواق واجب ہے تو میں کل سے روزانہ مسواق کروں گا اگر واجب نہیں ہے تو میں مسواق نہیں کروں گا یہ تو سمرہ ہے یہ نا وضو کے بارے میں آپ کو بزر چیل گیا کہ یہ واجب ہے تو کیا ہو گیا مجھے تو آپ نے ہر حال میں کرنا تھا چیل واجب ہو چیل واجب نہ ہو چیل مقدمہ واجب ہو چیل مقدمہ واجب نہ ہو اس مقدمے کو کیونکہ نماز واجب ہے آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے اسی طرح ہے نا مثلا مقدمہ واجب میں ہم جب سارے مقدمات کی بات کر رہے ہیں وہ مقدمہ چیل خود واجب ہوں چیل خود واجب نہ ہوں کیونکہ ذل مقدمہ واجب ہے اور وہ ذل مقدمہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتا ہے اس لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا مقدمہ کو کرنا ہوگا کچھ نے کہا جی اس میں یہ ہے اگر آپ نظر کریں کہ میں واجبات کو تارک نہیں کروں گا پھر آپ کو مقدمہ انجام دینا پڑے گا کیونکہ مقدمہ واجب کیا ہو گیا واجب ہو گیا اس نظر کی وجہ سے یہ کوئی سمرہ عملی نہیں ہے کہ نظر سے تو کوئی بھی چیز واجب ہو سکتی ہے آپ ان تمام چیزوں کے لئے ادھر اصولیں بحث کرتے پھریں یہ تو کوئی سمرہ نہیں ہے اس کے بعد جو آگا ان نے سمرہ کہا ہے اس سمرے کے لئے ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ گناہ جو ہیں وہ کبیرہ ہیں اور سغیرہ ہیں گناہ نے کبیرہ کی تو کتاب آپ نے دیکھی ہے ٹھیک ہے نا گناہ نے سغیرہ بھی کوئی کتاب دیکھی ہے کیوں کبیرہ کو جاننا زیادہ ضروری ہے سغیرہ جاننا زیادہ ضروری ہے کبیرہ تو کبھی گبار شاید کوئی کرے ٹھیک ہے سغیرہ جو روزانہ جو مبتلابے ہیں اس پہ کوئی کتاب نہیں ہے گناہ نے کبیرہ پہ کتاب ہے کیوں پیقاب زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن اصل مبتلابے یہ زیادہ ہے تو یہ نا جو مبتلابے ہیں زیادہ اس پر کتاب ہونی چاہیے نا یا اس پر بھی کتاب ہونی چاہیے تو آپ میں سے کون اس پہ کتاب لکھے گا لوگوں کو بتانا چاہیے نا کہ یہ گناہ نے سغیرہ یہ یہ ہیں ان کی معرفی کرنی چاہیے اس پہ کتاب ہونی چاہیے یہ نا جو کتاب لکھے گا وہ گناہ کبیرہ کرے گا اس لئے کسی نے کتاب نہیں لکھی کیسے گناہ نے سغیرہ پہ کتاب لکھنا گناہ کبیرہ ہے کہ کیسے ہوا نہیں کیوں نہیں ہے یہ تقسیم تو ہے نا گناہ سغیرہ کبیرہ کیسے تو نہیں ہے کہ نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے معافی ہونا نہ ہونا ہم کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کون سا گناہ کبیرہ ہے کون سا گناہ سغیرہ ہے گناہ سغیرہ کی ایک لسٹ ہونی چاہیے اس پہ کتاب ہونا چاہیے اس کا تعریف ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو ہم کہہ رہے ہیں یہ اگر آپ یہ کام کر دیں گناہ سغیرہ کو لسٹ کر کے اس پہ کتاب لکھیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے یہ کیسے ہوگی نہیں ہماری بات یہ ہے کہ اگر آپ گناہ سغیرہ پہ کتاب لکھیں تو یہ کتاب لکھنا گناہ کبیرہ ہے یہ کیسے ہو گیا ہے آن لائن حضرات بھی شرکت کر سکتا ہے اسلام علیکم جب انسان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گناہ سغیرہ ہیں تو پھر وہ کہے گا چلے کوئی بات نہیں چھوٹے ہیں لہٰذا کر لیتے ہیں جب پتہ نہیں ہوگا تو سب گناہوں سے ڈڑتا رہے گا شاید یہ سوچ کے یہ کہیں گے وہ تو آپ نے اور بات کی نا آپ نے کہا کہ لوگوں کو سغیرہ نہ بتاؤ اگر سغیرہ بتا دیا تو لوگ اس کو انجام دیں گے وہ بے باگ ہو جائیں گے آپ نے تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا نا ہم کہہ رہے ہیں آپ اگر کتاب لکھیں یہ کتاب لکھنا گناہ کبیرہ ہے گناہان سغیرہ پہ کتاب لکھنا گناہ کبیرہ ہے کیسے کیونکہ پھر ظاہر لوگ کو علم میں ہماری ویسے ہوگا ہم کی یہ کتاب لکھ رہے ہیں تو پھر آپ پھر لوگوں پہ جا رہے ہیں لوگ کو چھوڑ دیں خدا آپ کو نہیں چھوڑے گا لوگ ہیں ہی نہیں دنیا میں کوئی ایک انسان بھی نہیں صرف آپ ہیں آپ نے کتاب لکھی گناہان سغیرہ پہ یہ گناہ کبیرہ ہو گیا اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ سب وہ حدیث میں ہے نا کہ لا صغیرہ تامع الاسرار ولا قبیرہ تامع الاسطحقار تو کتاب لکھ کر بھی ہم جو ہے صغیرہ پہ اسرار کر رہے ہیں ایک طرح سے نہیں نہیں اسرار نہیں کر رہے اسرار عملی اسرار ہے مثلا میں ایک گناہ سغیرہ پر تقریر کر کے کہہ رہا ہوں کہ لوگو یہ کام مت کرو اسرار سے کہہ رہا ہوں ٹھیک یہ تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے یہ عملی اسرار نہیں ہے لیکن اسرار پہ ترغیب تو ہو جائے گی نہیں اسرار پہ ترغیب بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے جو آہ اس روایت سنائی میں سمجھا دوسری روایت سنانا چاہ رہا ہے اگر آپ کسی گناہ کو صغیرہ کہیں یہ ہی گناہ ہے کبیرہ ہے ٹھیک ہے نا گناہ کبیرہ میں سے ایک کیا ہے کہ آپ صغیرہ گناہ کو یعنی گناہ کو کم سمجھیں صغیر سمجھے حقیر سمجھیں گناہ کرنے کو ٹھیک ہے نا تو آپ جب گناہاں نے صغیرہ کہہ رہے ہیں یعنی آپ گناہ کو چھوٹا سمجھ دیں یہ کہنا گناہ ہے یہ کہنا گناہ نہیں ہے گناہ ہے کبیرہ ہے آج اپنے معنفی میں یہ مقدم واجب کا اس سے کیا تعلق ہو گیا وہ کہتا ہے بھئی اگر مقدمہ واجب ہے تو یہ جو فرد ہے جس نے ایک واجب انجام نہیں دیا وہ ایک واجب انجام نہ دینے سے یہ گناہ کیا ہے کبیرہ تو نہیں ہے گناہ صغیرہ ہے کہہ کہ کہ میں یہ گناہ صغیرہ اس لے کر رہا ہوں یہ بات نہیں ہے تو یہ ہے ایک واجب انجام نہ دینے مثلا گناہ صغیرہ ہے اسی واجب کو ترک کرنا اگر اصرار ہو جائے جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اصرار صغیرہ اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے اسرار سے وہ کیا ہو جائے گا کبیرہ ہو جائے گا یہ اسرار کیسے ہوتا ہے گناہ پر ایک دفعہ یہ ہے کہ میں اسی گناہ کو تقرار کروں ایک گناہ ہے دیکھیں مثلا داری شیف کرنا گناہ ہے میں روزانہ شیف کرتا ہوں یہ اسرار بر سغیرہ ہے ایک دفعہ یہ ہے کہ میں سغائر چھوٹے چھوٹے بہت سے گناہ ہیں ان کو انجام دیتا ہوں یہ بھی اسرار بر سغائر ہے ایک قسم کا سغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا میں دس گناہ جو ہیں ان کو ایک ساتھ انجام دیتا ہوں تو یہ اسرار بر سغیرہ ہے ٹھیک ہم نکل یہ ادھر سے آپ نے روایت پیش کر دی ہے زندہ بات جزاکم اللہ ٹھیک خوب بس ہم نے جو بات کر رہے ہیں کہ اسرار بر سغیرہ جو ہے ایک اسی کو سغیرہ کو سغیرہ سمجھنا یہ بھی اسرار ہے ٹھیک دوسرا اس سغیرہ کو خوشحالی کے ساتھ انجام دینا ہے ریلیکس کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر نا غیبت کیے جا رہے ہیں اول سغیرہ نہیں ہے مثال اس غلط ہوگی ہے کبیرہ ہے ٹھیک ہے نا غیبت کیے جا رہے ہیں اور خوش بھی ہیں قیقے بھی لگا رہے ہیں اگر گناہ سغیرہ ہے اور خوشحالی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں تو پھر کیا ہے وہ اس کو سغیرہ کبیرہ کر دیتا ہے اس کو سغیرہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے یہ تو دوبارہ کبیرہ ہو جائے گا وہ جو اسرار ہے اس اسرار میں ہم نے کہا ایک دفعہ یہ کہ اسی ایک کو بار بار کرو ایک یہ ہے کہ اس ایک کو نہیں کئی گناہ سغیرہ کو آپ انجام دیں تو یہ بھی اسرار بار سغیرہ ہے یہ بھی اس کو کیا کر دے گا گناہ کبیرہ کر دے گا ایک دفعہ تھا میں نے حج نہیں کیا ایک گناہ میں مثال دے رہا ہوں حج نہ کرنا گناہ سغیرہ نہیں ہے ویسی صرف مثال دوسرا یہ ہے کہ اس کے بیس مقدمات ہیں حج نہ کرنے اگر مقدمہ واجب بھی واجب ہو گیا تو میں نے کتنے گناہ کی ہے ایک حج تک کر کے ایک گناہ کی ہے نہیں میں نے بیس گناہ کی ہے اس لئے کے یہ مقدمات سارے کیا تھے واجب تھے تر کے واجب ایک تر کے واجب مثال اگر سغیرہ ہے تو بیس تر کے واجب یقیناً اسرار بر سغیرہ ہو گیا اگر مقدمہ واجب واجب ہوا تو یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے اگر مقدمہ واجب واجب نہ ہوا تو یہ مسئلہ پیش نہیں آتا ہے بہت بڑا کیا ہو گیا سمرے عملی ہو گیا اس عملی سمرے کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہے یہ نہیں یہ کوئی عملی سمرہ نہیں کیوں اس لئے کے مقدمہ واجب ہے لیکن جو مقدمہ واجب ہے وہ وجوب اس کا وجوب غیری ہے وہ اکثر توسلی ہیں اس کا خود اس میں کوئی مسئلہ مفسدہ نہیں ہے مقدمہ واجب ہے لیکن وہ وجوب توسلی اگر ہے اس میں اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ وجوب غیری ہے تو اس پر تو کوئی اقاب نہیں ہوگا اس کے ترک سے کوئی گناہ نہیں ہوگا وہ سنے واجب تھا اوز المقدمہ کے لیے اس کے بعد آپ کو اقاب کیا ہوگا آپ کو یہ اقاب ہوگا کہ آپ نے حج نہیں کیا آپ نے پاسپورٹ نہیں بنایا آپ نے ویزا نہیں لیا آپ نے ٹکٹ نہیں لیا آپ نے یہاں سے سفر نہیں کیا آپ مقاد تک نہیں پہنچے یہ سارے کہتے رہیں گے سب کچھ نہیں کہتے رہیں گے آپ سے اس لیے یہ جو سمرہ پیش کیا گیا یہ سمرہ بھی سمرہ نہیں ہوا باقی سمرہ کل دیکھتے ہیں انشاء اللہ کہ کوئی سمرہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے صل اللہ علیہ محمد و آلہ طیبین الطاہرین